بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں فالسے کا جوس یہ ایک عدد ہم نے ہاک پول لیا ہے فالسے کا آدھا کپ چینی ایک لیٹر پانی اور یہ سالٹ ہے نمک یہ ہے ہمارا شربت جامشیری اب یہ ہم تیاری تمام چیزوں کی تیاری آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آدھا فالسے کا بول ہے فالسہ ہم نے ڈال دیا اس میں اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک لیٹر پانی اس کو ہم تھوڑا سا پہلے گرائنڈ کرتے ہیں اب ہم اس کو گرائنڈ کرتے ہیں چکتے ہیں ہمارا گرائنڈ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی آدھا کب چینی کا ہم نے اس کے اندر اب مکس کرنا ہے موسیقی چینی بھی مکس ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی اچھا شربت بن رہا ہے ہم نے بہت زیادہ ٹھنڈا یخ پانی لیا تھا تاکہ برف نہ ہمیں ڈالنی پڑے فریز کیا ہوا پانی تھا وہ ہم نے اس میں ڈالا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سرک شربت جسے بولتے ہیں جہاں میں شیری اب ہم اس میں وہ ڈال دیں گے تاکہ اس کی لپ جو ہے وہ بہت اچھی نظر آئے اس میں وائٹامین سی کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اور یہ گرمیوں میں بہترین شربت ہے گرمی کے توڑ کا اور ساتھ اس میں یہ تھوڑا سا نمک مکس کرتے ہیں تاکہ جن لوگوں کا بی پی وغیرہ لو ہوتا ہے شوگر اور نمکیات کی کٹھی گمی فیل ہو جاتی ہے اب ہمارا سارا مکمل میٹیریئر گرینڈ ہو گیا ہے اب ہم اسے آپ کو چھلنی کر کے لپائیں گے یہ اب ہمارا تیار ہو چکا ہے مکمل ہم نے اس کو گرینڈ کر کے چھلنی کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ پی خود پیئیں گھر والوں کو پلائیں اور بزاری جوس سے بہترین جوس جو ہے وہ ہم گھر میں خود بنا سکتے ہیں تاکہ یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے اس میں وائٹامین سی بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے اس سے بی پی لو والے لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے جن کا بی پی بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے اس میں نمک مکس کریں اور پیئیں الحمدللہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں